اسلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی فور بیسٹ فوڈ آج میں آپ کے لئے ایک اور یونیک اور ڈیفرنٹ سی چاٹ کی ریسپی لے کر آئے ہوں جو کہ ہے کٹوری چاٹ بہت ہی مزے کی بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں آج ہم بنائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آئل مکس ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹے سے تھوڑا سخت گوند لیں گے میدہ میں نے گوند لیا ہے اس کو دس منٹ کی رست دیں گے تب تک ہم اپنی چاٹ تیار کر لیتے ہیں چاٹ بنانے کے لیے دو کپ ابلے ہوئے سفیر چنے ہیں ڈال دیں گے دو کپ ابلے ہوئے آلو ہیں ان کو میں نے ایسے سلائسیز میں کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے ان کو بھی میں نے ایسے بریگ بری کٹ لیا ہے دو ہی میڈیم سائز کی پیاس تھی ان کو بھی بریگ بری کٹ لیا ہے ایک ہری میڈچ ہے اس کو بھی کٹ لیا ہے بریگ بریگ اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالیں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاٹ ہماری تیار ہو گئی ہے چاٹ کی چٹنی بنانے کے لیے تھری ٹیبل سپون میں نے ہرا دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون پودینہ اور دو ہری میڈچیں ان کو میں بلینڈر میں ڈال کے پیس لوں گی میدے کو دس منٹ ہو چکے ہیں اس کی اب ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے پیڑے بنانے کے بعد اس طرح ایک ایک پیڑے کو اٹھا کے اس کی روٹی بیل لیں گے بہت بڑی نہیں بیلیں گے بس چھوٹی سی ایک روٹی بنائیں گے یہ روٹی میں نے بیل لی ہے اب اس کے اوپر فوک سے نشان لگا دیں گے اس سے ہماری جو کٹوری ہے وہ اندر سے پھولے گی نہیں اب یہاں پہ ایک گول سی کٹوری لیں گے میرے پاس گول کٹوری کوئی نہیں تھی میں نے یہاں پہ ایک جگار لگایا ہے یہ چائے بنانے والا چمچ ہے میرے پاس تو اس کے اوپر میں اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر دوں گی پہلے نیچے سے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے نیچے سے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد سیدھا کر کے کنارے اندر کی طرف فول کر دیں گے اور ایکسٹرا جو ہے اس کو ہم کٹ لیں گے اور اس کو ایک کٹوری کی شیپ دے دیں گے آپ سیم یہی پروسس کٹوری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو فرائے کریں گے اس کو میڈیم لو فلیم پہ ہم نے فرائے کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک چکی ہے اور خود بخود چمچ سے علیہ دا ہو گئی ہے اب اس کے اندر بھی آئل ڈالیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے اور اس کے اندر کلر آ جائے یہ دیکھیں یہ کٹوری اندر اور باہر دونوں طرف سے اچھی طرح سے پک گئی ہے اب ہم ایسے ہی اپنی ساری کٹوریاں بنا لیں گے چار ڈالنے کے بعد جو دھنیے پودینے کی چٹنی بنائی تھی تھوڑی تھوڑی سی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ہری چٹنی ڈالنے کے بعد املی کی کھٹی مٹھی چٹنی اس کے اوپر ڈالیں گے اس کی ریسیپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ چاہیں تو میری وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں املی کی چٹنی ڈالنے کے بعد دہی کو اچھی طرح سے پھینڈ کر وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے دہی کے اندر میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی بس سمپل دہی آئیے دہی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے سیوڈ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں بہت ہی مزیدار سی کٹوری چنہ چاٹ بن کے تیار ہو چکی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا